باقی ہماری اس آن لائن کلاس میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکاوس کرنے جا رہے ہیں نشٹڈی کل سارے ایف ایک ایف میں کیسے لگے گا یہ ہماری آسکر کلاس کی ٹوپک ہے اور ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہیں مورنڈنگ ساتھ بھی بیٹھ ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں جیسے کی ہم نے آپ کو کل کی کلاس میں بتایا تھا کہ رینڈ اس کا رینڈ میں نے نمبر لاتا ہوں کیسے ہم انڈ کا استعمال کرتے ہیں اب آج میں بتا رہا ہوں کہ انڈ کی جگہ پہ جو انڈ ہے اس کی جگہ پہ کچھ اور ایف کیسے ہوج کرے گا مطلب انڈ نہ دیکھیں ہم ڈائریکٹ ایف کیسے دیں گے سب سے پہلے ایک جامبل تھا کہ آپ کا 50 to 60 ہے یا 52 مانے چیز 80 ہے 50 to 80 والے کو مجھے یہاں پہ 500 کا انسانٹی دینا ہے تو میں نے اس میں لگایا تھا انڈ کا فارمولا کے انڈ اس کو سلیکٹ کیا greater than 50 اور پھر واپس اس کو سلیکٹ کیا اور بولا less than equal to 50 جنگ لو آگیا اور اس پہ ہم نے اپنا ایف کنڈیشن لگا لیا ایک جو چیز تھی وہ ہمارے لاس لاس کی ٹاپک تھی اب بات کر رہا ہوں کہ میں اس میں اگر انڈ نہ لگا تو کیا ہوگا کیا ہوگا جب آپ کیا ہوگا آف دیجئے میں اپنا ایٹی کرنا چاہئے تھا ہم نے 50 کر دیا سوہ سوہ نازتہ لگیں گے نا سر لگ رہا ہے دماغ کا ہم نے کر رہا ہے چلید اب یہاں پہ اسی چیز کو ہم if سے کر سکتے ہیں کہ if اگر a greater than equal to 50 comma again if اس میں ایک ڈالیں اور بولیں گے کہ less than equal to 80 تو یہاں پہ 500 ہو اور comma 0 اور پھر یہاں پہ بھی comma 0 کرنا ہے اب یہاں پہ دیکھئے گا کہ ہمیں دو if لگایا ہے تو مجھے یہاں پہ دو false لگانے پڑیں گے دھیان سے دیکھئے گا سر یہاں پہ کیا ہے کہ if a2 is greater than 50 ایسا ہوا تو دوسرا if چلیں کہ کیا یہ less than 80 ہے اگر less than 80 ہوا تو 500 کا result دے گا اگر less than 80 نہیں greater than 50 تو ہے but less than 80 نہیں ہے تو پھر 0 show کرے گا اور یہاں پہ اگر greater than 50 ہی نہیں ہے تو پھر اس 0 کو show کرے گا اب اس 0 کے جگہ پہ آپ اپنی حساب سے دے سکتے ہیں یہاں پہ سمجھ جائیے کہ nested is کا use کیوں ہوتا ہے کیونکہ and جو آپ نے لگایا اس میں تو fix ہوا کہ دونوں condition پہ آپ کا ایک same result آئے گا but اس میں آپ کی پاس choices ہے کہ اگر 50 سے کام ہوا تو یہاں پہ میں 100 کا ایک آم کو دے سکتا یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے false کے دو result دے دی ایک ہوا کہ اگر greater than 50 ہے but less than 80 ہے تو 0 دینا ہے دوسرا less than 50 ہے تو یہاں پہ 100 دینا ہے اس ایسے cases میں ہم nested if کا استعمال کرتے ہیں کسیوں کو ڈاؤوٹس میں نہیں چلیے آگے بڑھتے ہیں دوسرا example میں بتایا تھا آپ کو score کے لیے کہ ہمارے پاس results ہیں اور مجھے pass اور fail دینا ہے مطلب کہ scores ہیں subject wise اور اس میں مجھے pass اور fail دینا تھا چار سبجیکٹ کا result ہے میں یہاں پہ چھوٹا سا result بنا لیتا ہوں اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم یہاں ran between کا formula لگاتے ہیں random number لینے کے لئے ہم نے یہاں پہ random number لے لیا اب question تھا last class میں میں نے اس پہ discuss کیا تھا کہ اگر greater than 33 ہوا ہر سبجیکٹ میں تو result pass آنا چاہیے otherwise fail آنا چاہیے یہاں پہ ہم نے آپ کو and کا formula ہوتا ہے تھا میں اسی formula کو دوبارہ repeat کر دیتا ہوں greater than equal to 30 پھر دوسرے کو select کیا greater than equal to 30 30 کے جواب پہ آپ نے اس آپ سے کچھ بھی دے سکتے میں 30 لے لیتا ہوں equal to 30 کاما یہاں پہ greater than equal to 30 کر دیا اور پھر یہ result true and false میں آئے گا تو اس کے لئے یہاں پہ ہم if کا condition دیتے ہیں کہ if اگر and true ہوا تو یہاں پہ pass otherwise آنا چاہیے fail اور اس کو نیچھے تک drag کر دیا لیکن اسی کام کو نیستی ڈیپ سے کیسے کریں گے تو اچھا دھیان سے دیکھیں گا یہ فارمولا بہت ہی complicated ہونے والا ہے right so please یہاں پہ پہلا condition دیں گے if اگر a less greater than equal to 30 ہے اگر subject 1 greater than equal to 30 ہے تو دوسرے subject کو چیک کرے گا کہ subject 2 greater than equal to 30 ہے دوسرا if دوسرا کمال چیک دوسرے if کے ہے تو پھر تیسرا if لگے گا اور تیسرا if تیسرے subject کو چیک کرے گے کیا اگر than 30 ہے پھر واپس یہاں پہ چوتھے if کلیپ چوتھا if ڈھنگا greater than equal to 30 ہے اگر سارے subject چوتھا اگر چوتھے if تک پہنچ جاتا ہے تو کیا ہے یہ pass ہوگا چوتھا is 14 subject میں greater than 30 ہے نہیں ہے less than 30 ہے تو یہاں پہ fail دے اگر فیل میں decide کر سکتے کہ subject 4 میں fail ہوا ہے ایسے decide کر سکتے ہو کیونکہ اس میں الگ الگ دے سکتے ہیں یہاں پہ جو انہیں bracket close کیا ہم نے 4 if پہ 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 کیا ہے تو 3 if بچا ہوا ہے 3 if true part میں 4 if تھا تو میں کما دوں گا یہاں نیچے value true میں ہے 3 if میں دکھا رہا آپ کو expression 3 if value false میں آگیا subject 3 fail 3 if کو پڑا کر دیا 2 if ہمارا بچ گیا 2 if true part میں 3 اور 4 if false part آپ پہ یہ ہے то false part میں ہم نے یہاں پہ دیا subject to fail یہاں پہ ہم دیں گے subject 1 fail اور پھر enter place کریں گے اور نیچے کے طرف drag کریں اس if میں کسی کوئی doubt ہے کچھ سمجھ نہ چاہتا ہے تو پوچھ سکتے آپ مجھ سے جی سر اگر دو سب جیک میں less than 30 ہے یہاں پہ پہلا سب جی دکھائے گا دوسرا سب جائے گا یہاں پہ سمجھ جی جی یہاں پہ آپ دیکھیں 33 ہے اور دوسرے 27 ہے اس نے چیک کیا 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 33 ہے 30 ہے تو ہے دوسرا چیک کیا کیا 30 ہے تو پتہ چلا کہ 27 ہے 30 نہیں ہے 30 سے اوپر نہیں ہے تو اس نے کیا کیا آگے کہ forward ہی نہیں کیا اس کو skip کر کے یہ دیکھرا آپ کو سبجیک 2 fail کر دیا یہاں پہ پہلا سبجیک جو fail ہوگا وہ ہی شو کرے گا اور آپ کوشن سمجھ گیا کہ اگر 2 3 اور ویڈ آؤٹ راکیت جی جی سنتو جی سنتو سنتو جی سر کوئی ڈاوڑ نہیں ہے اس کا استعمال آپ کر سکتے ہے اب یہاں پہ جان لیجیے کی کب اس کا استعمال کریں گے کیونکہ ہمارے پاس نورمل فارملا جو کمپلیکیٹیو نہیں ہے ان کھا کیا ہوگا کہ ان میں آپ الگ الگ کنڈیشن تو دے سکتے ہیں لیکن result آپ کے پاس single ہوگا خائی پاس یا fail تو آپ کے پاس الگ 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 result ہیں اس کے لئے آپ nested پہ ہی use کرنا بڑھے گا اس کے lau کوئی راستہ نہیں ہم تیسرے اگزامپل کی طرف بڑھتے ہیں میں نے آپ کو تیسرے اگزامپل دیا تھا یہاں پہ نیم ہوگیا ہمارا اور ہم نے یہاں پہ بڑھا تھا کہ ہمیں پاس pen number ہو سکتا ہے یا پھر بھوٹر ہو سکتا ہے passport ہو سکتا ہے deal ہو سکتا ہے یا پھر ہو سکتا ہے UID اس میں کوئی ایک ہو سکتا یا ایک سے زیادہ ہو سکتا ہے یہاں status ok کرنا کسی ایک میں بھی ہوا تو status ok کرنا ہے اس کے لئے ہم نے بتایا تھا last class میں ہم نے لگا یا formula اور کی اور اور کی اس کو سارے condition چاہیئے اور کے کی ہوتا ہے اس میں ایک single condition مل گیا تو ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ equal to i اب یہاں دیکھئے case sensitive نہیں ہے تاب چھوٹا بڑا بھر رہا سکتی کوئی ڈتکت نہیں ہے ایک ایک کر کے سارے cell کو select کیجئے اور یہاں پہ condition دی جی ہم last class میں یہ آپ کو اور بتایا تھا لیکن اس کو if se necetive سے کیسے کرے گا یہاں پہ مل ہے یہ ہمارا last class کا topic ہے اس میں necetive کیسے استعمال کیا جائے اس کے لیے یہاں پہ دیکھیں کیا کریں گے ہم simple ہے کہ ہم پہلے کو چیک کریں کیا ایک greater than y ہے اگر ایسا ہوا تو یہ پہ result out کر دیجئے اور باقی کچھ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بس opposite کیونکہ ہم نے and بھی کیا کیا تھا ایک if پہلے if true part میں تھا یہاں پہلے if false part میں ہو کہ پہلے if consider result نہیں ملے تو دوسرا if چلے جانے کو select کریں گے ok کریں گے یہاں y اور یہاں پہ ok کریں گے and ایسے ہی پانچ ماں select کریں گے equal to if لگ نہ گھل گیا if اس کو select کیا equal to y اگر یہاں پہ ok last میں ہمارا آئے گا یہاں میں کئی سارے if ہم نے لگا دیئے تو دکت کیا ہے کی bracket close کرنے میں confusion ہو سکتا ہے bracket close کرنے جو تر اپنے آپ bracket close کر کرنے لگا یہ ہمارا necessary ہے یہاں دیکھیں کیا ہوگا کہ ok آنے کی chances 5 times ہے پہ pending آنے کے چانس سے ایک بار pending کب آئے گا کسی میں y نہ ملے تو pending آئے گا کسی pending کو false پہ last to اگر یہاں پہ y ہوا تو ok آئے گا اور اس کے بعد چلانے کی ضرورت نہیں ہے اگر ایسا نہیں ہوا تو دوسرا if check کرے گا اگر یہاں پہ y آیا ok دے گا اور اس ساری کو ignore کر دے گا ایسا نہیں ہوا تو جب دوسرا پہلا دوسرے کو forward کرے جب مل گیا value تو یہاں پہ وزر کر دے گا اور باقی کو skip کر لیکن and میں کیا تھا کہ دوسرا if تب چلے جب پہلے value ملے گا بس and or میں یہی fork ہے سمجھ لیجئے لیکن مان لیجئے کہ مجھے یہاں پہ ایک example اور بتایا تھا میں نے پہ ان کے علاوہ کوئی ایک چاہیے اس میں and اور اور ہم نے لگایا تھا ہم نے ہاں دیا تھا and and میں ہم نے اس y کو select کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے اور کا ورمہ لگا تھا اور اس کے بعد ان باقیوں کو اور میں ڈال دیا ہم نے اس کا یوچ کیا تھا اب اسی چیز کو مجھے نیسٹ ایف سے کرنا ہم نے پہلے ہو کا رکھا یہاں پہ that is equal to y اب یہاں پہ ہم ok کا result نہیں دیں گے کیونکہ ایک compulsory ہے اس کے بعد میں دوسرا if لگاؤں گا اور یہاں پہ لکھوں y اس کو y ملا مطلب جو پہلا if pen y ہے تب y ملے گا یہاں پہ ok کر دیجئے اس کے بعد جو ہم چلا رہے ہے وہ ہی چلے گا that is equal to y again if ہم اس کو select کیا that is equal to y اور پھر یہاں پہ ok پھر واپس ہم if لگائیں گے اس کو select کریں گے college equal to y تو یہاں پہ ok آگر y pending ایک بھائی کلوز ہوا دوسرا کلوز ہوا تیسرا کلوز ہوا چوتھا کلوز ہوا اب یہاں پہ false دیکھ رہے آپ یہاں پہ یہ دھیان میں خواب دیکھ false بھی ڈ ہو یہ ڈ ڈ پر زیادہ بائکر دیا ہے ختم ہوا اس کو ختم کیا گیا بائکر ختم ہوا موسیقا شکریہ جگا جب یہاں پہ جو ڈلا ہے نا اس کی پرولم ہے یہاں ایک اوکی چھوٹا ہوا ہے سر چھوٹا ہوا ہے کہ آہاں پرشن دیکھیں نا سر یہاں پہ وائی کے بعد یہاں پہ اوکی نہیں لگی گا اچھا یہاں پہ دبل کھوما لگا ہوا ہے دیکھت یہاں ہے یہاں دیکھیں پہلا وائی جو ہے یہ ہمرا اینڈ ہے اس لئے ہمیں ڈالا ہے دوسرا وائی کے اس کے ٹو فارمنٹ میں ڈال دیا ہے یہ آپ کا اور کا سسٹم ہو گیا یہ دیکھتا ہے آپ کو یہ آپ کے اور کا سسٹم ہو گیا اور چل دا تھا وہ سسٹم ہو گیا ٹھیک ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ کتھا سر کامپلیکیٹڈ ہے لیکن آپ لوگ اس کی پیکٹس کریں گے اچھنا سارا نمت کیجئے پہلے آپ دو پہ کر دیجئے دو سمجھ میں آگیا پھر تین پہ کیجئے پھر چار پہ کیجئے ایسے سبجیکٹ کو بڑھیں گے اور اس کو یہ بڑھیں گے جیسے یہاں پہ آپ کو دو تھا تو سیمپل لگا آپ اس کا یوز کر لیے لیکن ایسے ستہار تین کر دیجئے چار کیجئے پھر اس کو کمپلیکیٹڈ آپ کو سمجھ میں آگیا اینڈ کر کیجئے پھر اور کا کیجئے رائیٹ چل رائیٹ چل